موسیقی 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 سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا ہے مجھے ضرورت ہے اسے ہمارے لئے پیدا کیا ہے پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے ایک راز ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بارویں پارے بلکل شروع میں یہ بات فرمائی ہے وما من دابتن فی الارض اللہ علی اللہ رزقہ ضرور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اسے روزی دیتے ہیں اس کی روزی ہمارے ذمہ ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے پہنچائیں گے اور کس طرح پہنچائیں گے جب وہ یہ ٹھان لے گا مجھے نہیں کھانی ہے تو زبردستی ہم کھلوا دیں گے لیکن جب ہم نہیں چاہیں گے تو کوئی آدمی ہم سے لے نہیں سکتا یہ سمجھنے کی ضرورت دیتی ہے کہ کیوں پریشانی آتی ہے روزی میں رکاوٹیں کیوں ہو جاتی ہیں ساری کوششوں کے باوجود ہم کیوں نہیں حاصل کر پاتے ہیں اکبر علاوہ دین نے بڑا عمدہ ایک شہر کہا ہے وہ کہتے ہیں غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بدزن نہیں غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بدزن نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں کیا بات ہے واقعی بلدہ صاحب انسان کبھی کبھی اللہ کی مسئلہت کو جانتا نہیں ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں بہت نیکوکار ہوں لیکن مجھے کم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اور فلا شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے نواز رکھا ہے تو یہاں پر پھر وہی آ جاتا ہے کہ انسان اس مسئلہت کو جانتا نہیں اس میں مجھے ایک عربی کا شہر یاد آتا ہے کسی نے کہا ہے اور بڑا عجیب کہا ہے کم عاقل عاقل آیت مذاہبو و کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا حاذ اللذی ترک الاؤحام حائرتا و سیر العالم النہریر زندیقا کتنے بڑے بڑے عقل بند دانا وہ نانے شبینہ کو محتاج ہیں اور کتنے جاہل گمار اجد عیش کی زندگی گزار رہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ حقیق کہتا ہے جس نے بڑے بڑے عالموں بڑے بڑے فاضلوں کو جو ہے گمراہ اور زندیق کر دیا ہے کہ تیرے یہاں کیا بے انصافی ہے تو کیا کرتا ہے یہ تیرے ہاں کوئی انصاف نہیں ہے لیکن اسی میں اس کا انصاف ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے ہزار مسئلہتیں ہیں ایک آج مسئلہت نہیں ہزار مسئلہتیں ہوتی ہیں ماں بچے کو سردی کے موسم میں وہ روتا ہوا اٹھا ہے اسے بھوک لگی ہے اور سارے دن کی تھکی ہاری جوان عورت اسے پریشانی سے نید آئی تھی اب وہ سوئی بھی ہے بہت چیخنے چلانے کے بعد تو وہ اٹھی ہے اٹھی تو اس نے جا کے فریج میں سے دودھ نکالا بچہ مطمئن ہوا کہ اس نے اب دودھ نکالا ہے مجھے دے گی بچے کو دینے کے وجہ وہ لے کے چولے کی طرف چل دی بچے کو پھر غصہ آیا وہ پھر چیخنے چلانے لگا وہ ہزار چلائے وہ اسے تھنڈا دودھ سردی کے موسم میں نہیں دے گی وہ گرم کرے گی پھر گرم کرنے کے بعد اسے شکر ملائے گی پھر اسے اچھال کے ایسا ہی کر کے پھر اسے لے جا کے دے گی اتنی دیر میں اس کا غصہ جو ہے آسمان پر پہنچ گیا وہ کہے پاؤں کٹک رائے میں نہیں پیوں گا میں نہیں پیوں گا لیکن وہ کتنا ہی چیخنے چلائے ماں اسے اپنے حساب سے دے گی اس کے حساب سے نہیں دے گی بندے کا معاملہ بھی تلیلی ہے بندے کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے بندہ چاہتا ہے مجھے ابھی ملے یہیں ملے پروردگاہ فرماتا ہے کہ تجھے یہاں دینا مناسب نہیں ہے تیرے لیے لیکن میں ہر ہر بات کی مسئلحت تجھے بتاؤں گا نہیں جیسے یہ ماں نہیں بتاتی کہ بیٹے تجھے تھنڈا بدود اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ تجھے نمونہ ہو جائے گا تجھے یہ تکلیف ہو جائے گا بتاتی نہیں لیکن کرتی وہ یہ جو بہتر ہے بڑی بات آپ نے کہتی کہ مسئلحت ہے لیکن میں تجھے بتاؤں گا نہیں حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ہمراہی میں چلے تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ مجھ سے پوچھنا نہیں میرے ہر کام کا مقصد کیا ہے تو اس کی وجہ نہ دریاد کرنا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلحت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کی یا اس کے نصیب کی حفاظت کرتا ہے جو تیسرا واقعہ تھا اس میں ایک شکستہ دیوار تھی ٹوٹی پھوٹی دیوار تھی یہ لوگ دونوں پریشان حال وہاں پہنچے کھانا مانگا کسی نے کانا نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کے ذریعے اس دیوار کی تعمیر کرائی اور وہ دیوار کس کی تھی اللہ کے ایک نیک بندے کی تھی دو یتیم بچوں کی تھی جن کے باپ دنیا سے جا چکے تھے وقانہ ابوہما صالحہ صالحہ اور ان کا باپ نیک آدمی تھا بالکل تو یہاں اللہ کی مسلحت بھی دیکھئے کہ اس دیوار کو اس خزانے کو محفوظ رکھنا تھا جو اس دیوار کے نیچے تھا دیوار کی تعمیر کرانا اللہ کی مسلحت ہے اسے بچانا اس نصیب کو محفوظ رکھنا بچوں کا مقدر بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کب ملنا ہے کتنا ملنا ہے کس طرح ملنا ہے کس کے ہاتھوں ملنا ہے یہ سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور حضرت موسیٰ جریل قدر پیغمبر کو بھی گویا اس پہ اعتراض تھا کہ دیوار کیوں سیدھی کر دی کیوں بنا دی لیکن اللہ کی مسلحت یہی تھی کہ ابھی نہیں گرنی ہے یہ دیوار کب گرے گی جن کے لیے سارا کارروائی کے تمام کام کیا جا رہا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے وہ اندر ہیں وہ چھوٹے ہیں ابھی جب بڑے ہوں گے اس وقت کے لیے ساری تیاری ہیں کی جا رہی ہیں پرپردگاہر کتنے دن پہلے سے حساب بنا رہا ہے یہ باتیں سمجھنے کی چیز ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا جب ہماری طرف سے ان کے اوپر پریشانی آئی تھی تو وہ ہماری طرف روتے گرگڑاتے توجہ فرماتے اگر وہ توجہ کرتے تو ہم ان کی پریشانی دور فرما دیتے لیکن وہ ایسا کیوں کرنے لگے ان کے دل تو سخت ہو چکے ہیں یہاں آپ نے ایک بہت پیاری بات پھر فرما دی مولانا صاحب کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک حساب ہے ایک انسان ہے جو منصوبہ بناتا ہے سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو ایک منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے ایک پلاننگ انسان کی ہوتی ہے یقینی طور پر اللہ کے منصوبہ کے سامنے انسان کی پلاننگ ناکام ہو جاتی ہے شداد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کیا جنت بنائی لیکن ایک پل کو بھی وہ اس میں قدم نہیں رکھ سکا اس کی روح قبض کر لی گئی اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ انسان اجلت پسند ہے انسان کی فطرت میں اجلت پسندی ہے ماشاءاللہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے پکارتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک کالر نے بھی سوال کیا تھا اور آج کا جو یہ موضوع ہے یہ کچھ حد تک ان کے سوال کا ہی مزید رہنوائی کی ایک صورت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے پکار رہے ہیں رزق مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں امید کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو کہیں دل شکستہ تو نہیں ہو رہے وہ دیکھیں ایک بات بہت گہرائی سے سبھی لوگوں کے سمجھنے کی ہیں معاملہ اس وقت چاہے ہم روزی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں لیکن ہر کامیابی کی رکاوٹ کا سمجھنا یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ ہم جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ روزی ہو یا کوئی رشتہ ہو یا کوئی ملازمت ہو یا کوئی اور کام ہو اس میں رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے ہم کبھی کبھی جیسے ہمارے بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں فلاں چیز بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں فلاں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہمیں کبھی کبھی خدا پاک ان حالات کے پردے میں ایک میسیج دیتا ہے کہ تم اپنے بارے میں غور کرو کوئی چیز تم سے ہمارا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے ہمارے نظام کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے کسی انسان کے اوپر ظلم تو نہیں ہو گیا ہے ایک آدمی کے اوپر ہمارے ہاتھوں ظلم ہوا اور خدا پاک یہ فرما چکا ہے اس کے لیے میں ضرور تیری مدد کروں گا چاہے تھا رہا سا وقت لگ جائے اس کی مدد اس میں ہے کہ ہمارے حالات خراب ہوں اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا یہ جو تباہی آ رہی ہے اس کے ظلم کی وجہ سے آ رہی ہے ہم نے کوئی سودی قرض لے لیا ہے خدا پاک فرماتا ہے کہ اگر تم سود کے معاملے میں ہماری ہدایتوں کو نہیں مانتے ہو تو ہماری طرف سے اور ہمارے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے ادھر سے خدا پاک سے ہم نے جنگ مول لے رکھی ہے ادھر ہم کہہیں پروردگار ہمیں روٹی دے ہمیں یہ دے وہ دے گا تم سے تو جنگ کر رہا ہے بلکل تو یہ تمام عوامل ہو سکتے ہیں مہارانہ صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر رزق کے تمام دروازے بند ہو جائیں کہیں کوئی صورت نظر نہ آئے تو صدقہ کر کے صدقہ دے کر کسی کو اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کرو صدقہ ان چیزوں کے لئے کتنا موثر ہو سکتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں کہ عبادت اگر جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے بندوں کا دل خوش کرنا ہے یہ صدقہ کرنا جو ہے بہت ضروری قید ہے اس سے بہت سارے فائدہ حاصل ہوتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب تمہیں خدا پاک کچھ نعمت نے دیتا ہے تو اس میں سے صدقہ کرو ومن قدر آلہ رزقہ جس کے اوپر روزی کی تنگی ہے یعنی فرمائے وہ اس کے لئے معافی ہے ومن قدر آلہ رزقہ فلینفق مما آتا اللہ تو جس کے پاس روزی کی تنگی ہے وہ بھی جتنا اللہ میں نے دیا ہے اس میں سے صدقہ کرے اس کا مضربہ ہوا کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولو بشیقی تامراتین خجور آدھے خجور کا ٹکڑا ہی دے دو اس کا مضربہ وہ بھی بہت بڑا کام کرتا ہے بلکہ امان صاحب یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص اپنے بھانجے کے ساتھ نکلے اور ان کی عادت تھی کہ جو بھی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ راستے میں لوگوں کو فقراء اور مساکین کو بانٹتے ہو جاتے تھے تو بھانجے نے کہا کہ آپ کا تو سارا پیسہ اس طرح خرچ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو جو شخص تھے انہوں نے کہا کہ بھانجے میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا تو بھانجا بہت یہ بات سن کر جو ہے وہ متاثر ہوا اور اس نے بھی گھر جا کر جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے لوگوں کو بانٹ دیا تو اسے انتظار رہا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جو پیسہ میرے پاس تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیا ہے دیکھتا ہوں کہ کب اللہ مجھے نوازتا ہے ایک دن گزرا دو دن گزرا پھر اس نے اپنے مامو سے کہا کہ مامو اب تک تو مجھے کوئی صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آزمائش میں مت ڈالو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو وہ دے گا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یقین کمزور پڑنے لگتا ہے متزلزل ہونے لگتا ہے اب جیسے انسان ہر طرح سے اللہ کو پکار رہا ہے تمام عامال بھی کر رہا ہے لیکن یقین جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے لڑکھڑا رہا ہے اس یقین کے بنیادوں کو کس طرح مضبوط کیا جائے یہ لڑکھڑانے پہ مجھے یاد آیا قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اکشارت فرمایا ہے کہ ہم نے ہماری مدد کے انتظار میں کبھی کبھی ان کو دیر لگی ہے اور دیر یہاں تک لگی کہ بہت سارے انبیاء تک یہ سوچنے لگے کہ کب مدد آئے گی مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی کبھی کبھی اللہ کی مسئلی دے ہوتی ہے کہ مدد دیر کر کے آتی ہے اس میں اللہ کی اوپر بھروسے کا امتحان ہوتا ہے کہ تم اللہ کی اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہو ہم نے درخواست کی اس نے اس کو ابھی منظور نہیں کیا وہ یہ دیکھ رہا ہے تم ہماری مرضی پر بچننے کے لئے تو یار ہو یا نہیں میلے من سوئے ویسالو میلے او سوئے فراق ترکے کار دے کارے خود گرفتم تا برایت کارے ہو میری چاہت ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے اس کی چاہت ہے کہ دوری رہے تو میں اس کی چاہت کو منظور کر لیتا ہوں اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہوں وہ ہمیں بھوک میں رکھنا چاہتا ہے کچھ وقت ہم کھانے کھانا چاہتے ہیں ہم منظور کرتے ہیں پروردگار تیری مرضی اگر بھوک رہنے کی ہے ہم بھوک رہیں گے اسی پر ایک سوال والانہ صاحب بہت تنگی ہے بہت پریشانی ہے یقین بھی کہیں نہ کہیں متزلزل ہو رہا ہے لیکن پھر وہی صفت جو انبیاء کی ہے جو رسولوں کی ہے جو اولیاء کی ہے کہ اے اللہ تیری رضا میں میری رضا رضا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا اللہ کو کتنا محبوب ہے اور یہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کتنا محصر ہو سکتا ہے جی اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ تم میری مرضی کے مطابق راضی ہو گئے میری مرضی جو کچھ تھی تم جانتے نہیں ہو لیکن تاخیر سے تم نے سمجھ لیا کہ ابھی ملنا اللہ کو منظور نہیں ہے تم اس پر راضی ہو گئے تو میں اس بات سے بہت خوش ہوتا ہوں اور انبیاء اکرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں جو ہے پیر زخمی ہو جاتے ہیں اہد کے موقع پر دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے خود کی کڑیاں ماتے میں گھس جاتی ہیں اس سے باوجود صبر کر رہے ہیں شکوہ ایک دفعہ بھی نہیں اور جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو بتا چلتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی کچھ کوتائی کے وجہ سے یہ چیز ہو گئی تھی تو کبھی امتحان ہوتا ہے کبھی کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے کبھی درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں جو یاد آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کو خدا پاک نے ہر انسان کے لیے روحانیت کا اور دین کا اور مقبولیت کے خاص درجہ مقرر کیا ہے اس سطح تک اسے ضرور پہنچنا ہے اگر اس کے آمال خیر اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تنگی ترشی دے کر اور جب اس پر وہ صبر کرتا ہے چاہے خوشی سے صبر کرے یا مجبور ہو کے صبر کرے جب وہ صبر کرتا ہے تو وہ درجہ اس کو دے دیا جاتا ہے تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پریشانیاں کس وجہ سے ہیں ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کوشش بھی کرتے رہیں مانگتے بھی رہیں لیکن راضی رہیں کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے وہ مجھ سے غافل نہیں ہے بے شک پر رانا صاحب اور وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب نوازتا ہے لیکن یہاں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ کبھی کبھی جیسے انسان بدل سا ہو جاتا ہے نا امید ہو جاتا ہے تو ایسے میں اللہ کی رضا میں وہ راضی تو رہتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر اس کو اس دنیا میں نہیں ملتا تو کیا آخرت میں اس کے لیے کچھ ہے دیکھیں آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ملتا ہے اور پھر وہ آدمی جس نے جدوجہد بھی کی ہے کوچج بھی کی ہے دعا بھی کی ہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تک فرمایا ہے کہ جب آخرت میں بندے کو بہت ساری نعمتیں ملیں گی تو وہ کہے گا پربردگار تیرے ہیں بھول چکا تو اندیشہ نہیں ہے کہ کسی اور کی نعمتیں مجھے دے دی ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں میری نیتے تو نیکی ہیں اتنی نہیں تھی یہ سب نعمتیں کہاں سے مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے فلا موقع پر دعا کی تھی نا جیان کی تھی وہ تو قبول نہیں ہوئی تھی جیانی وہ قبول ہو گئی تھی لیکن وہ دعا اتنی پسند آئی تھی ہمیں کہ اس کا نتیجہ اور اس کا فال اگر ہم دنیا میں دیتے تو بہت چھوٹا سا بنتا ہم نے اس دعا کو محفوظ کر لیا تھا کہ تمہیں آخرت میں دیں گے اس وقت میں یہ تمنہ کرے گا کہ کاش میری دعا نہیں دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ساری چیزیں یہاں ملتی ہمیشہ کے لئے ملتی یہاں ہم ایک آدمی بڑھاپے میں دعا کر کر کہ اس نے ایک چیز تمنہ کی مانگی جو کد بھی نعمت مل رہی ہے ایک وقت مقررہ کے لئے ایک محدود وقت کے لئے ہے وہاں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ لا محدود ہیں عبدی ہیں ہمیشہ کے لئے ہیں مرحبا صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیت کا جو عصوہ ہے وہ ہمارے لئے قابلِ تقلید ہے قابلِ مثال ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا جو کی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور بہت سادہ زندگی کبھی کبھی تو صرف کھجوروں پر گزر ہوتا تھا تو شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیرت ہے یہ ہمارے انہی اس امتحان کے دوران کا جو ہے وہ ایک نمونہ ہو سکتی ہے یا اسے ہم کچھ عبرت یا نصیحت سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے رسول پاک کی زندگی ایسی ہے تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں ہم کیوں شکوا کرتے ہیں ہم کیوں نہیں اس زندگی کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عرش کے سارے خزانے ان کے سامنے تھے ان کے قدموں تلے تھے لیکن انہوں نے سادگی اس لئے اختیار کی کہ کبھی اگر میری امت پر کڑا وقت گزرا تو میری سیرت ان کے لئے جو ہے وہ مثال رہے گی جی بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب کچھ فراہم کیا جا سکتا تھا اور بہت کچھ ملا بھی لیکن جو ملا وہ تقسیم کر دیا سو سو اونٹ ایک وقت میں قربان کی ہیں ہزاروں ہزاروں بھیڑ بکریاں ایک ایک آدمی کو دے دی ہیں اگر آپ چاہتے تو ان ساری چیزوں کو بچا کر رکھتے اور آرام سے زندگی بزارتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کو پسند نہیں کیا حتیٰ کہ وہ آپ نے بھی وہ واقعہ ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ ایک کمبل جو روزانہ دوہرہ بچھائے جاتا تھا اس کو چار تہہ کر کے بچھا دیا گیا زیادہ آرام ملا تو وقت پہ آنکھ نہیں کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا بچھا دیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہی جو کمبل روزانہ بچھتا تھا دوہرہ بچھتا تھا آج میں نے اس کو چار تہہ کر دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسے ہی کر دو مجھے بہت زیادہ آرام نہیں چاہیے اس کی وجہ سے میرے معاملات متاثر ہوتے ہیں بلکل محاوظہ 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 انشاءاللہ اس ماملے میں اس ٹاپک پر اور بھی باتیں کریں گے دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں ارشی اور ریحانہ ارشی پہلے آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے السلام علیکم والیکم السلام میں نے ایک سال پہلے بھی بات کی تھی اس تائم رشتے کے بارے میں مجھے سوچنا تھا کار سے چائز ہو گیا ہے رشتہ ٹھونٹے ہوئے لیکن کوئی ابھی تک کچھ ملتے ہیں ٹھیک ہے بہن آپ کو سوال ہم نے نوٹ کر لیے تھوڑا سا انتظار ریحانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم میرے یہ سوال ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ جب دینا چاہے جب دیں گے جیسے ہم ڈوا مانگتے نماز پڑھتے آپ جو بولتے مولان صاحب میں وہ کرتی نمازی حاجت نمازی طبہ روز آنا پڑھتی ہوں لیکن دل ایسا مائز جیسا ہو جاتا کہ یہ میں گناہ دار ہوں اور دوسرا مجھے نام کے میلن پچھنے سے جلی لحمت اور کھیزی رحمان اور نومان احمد ٹھیک چھوٹا سا وقفہ بہت جلد ہے ناظرین وقفی کی باتی پر پھر آپ سب کا استقبال ہے آئیے سوالات کی جانب بڑھتے عرشی صاحبہ کا جو سوال رشتوں کے متعلق مولانا صاحب اور کہیں نہ کہیں یہاں بھی مایوسی دیکھ رہی ہے دیکھئے آپ نے بتایا کہ ساری چیزیں آپ نے پڑھیں ہیں جب ایسی چیز ہو تو مزید پڑھتے نہ چلے جائیے پڑھنے کا امبار لگانا اور ہم سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اب ہم آدھا قرآن مجید روزانہ پڑھنا شروع کر دیں پڑھا ہی زیادہ نہ بڑھائیے یہ ٹٹول یہ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کوئی اور رکاوٹ تو نہیں ہے ہمارا کوئی سنگین گناہ تو نہیں ہے ہمارا کوئی بڑا بول تو نہیں ہے ہمارے باپ نے ماں نے ہماری شکل صورت خاندان کی مقبولیت ہماری تعلیم اور قابلیت ان سب پر فخر کر کے مثال کے طور پر یہ کہہ دیا ہماری پچی کے رشتوں میں کیا دیر لگے گی ہمارا خاندان پسندیدہ ہے عزتدار گھرانا ہے پیسے ہیں ہمارے پاس ہمارے بچے خوبصورت ہیں تعلیم جابتہ ہیں ہماری رشتوں میں دیر نہیں لگے گی اگر ایسا لفظ زبان سے نکلا ہے تو یہ بہت بڑا تالہ ہے یہ سورہ بقرہ اور ساری چیزوں سے نہیں کھلے گا ایک سوال ہے مرمالانہ صاحب کبھی کبھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا یا ذہن میں نہیں آتا معاف کرنے والا تو اللہ ہے لیکن پھر بھی اللہ کے حکم میں دیری کیوں میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے اسباب ہوتا ہے یہ تو میں نے ایک سبب کہا مثال کی طور پر ہم نے جو ہے تعلیم کے زمانے میں یا کسی اور موقع پر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے کوئی منت مانی ہمارا یہ کام ہو جائے تو پرپردگار تیرے نام پر ہم یہ کریں گے اب وہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہم نے جو وعدہ کیا تو اس کو پورا نہیں کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ منت پوری نہیں ہوئی یا نظر جو اللہ سے مانی تھی وہ پوری نہیں ہوئی یہ جیز میں رکاوٹ ہوتی ہے کبھی کوئی سنگین گناہ ہمارے رکاوٹ ہوتا اس لئے جب ایسے حالات ہوں تو پھر اب بہت زیادہ پڑھائی پر نہ لگے پڑھائی کی کمی نہیں ہے آپ کے معاملے میں بلکہ کمی یہ ہے کہ کوئی گناہ ہے آپ کے والدین کا ہو جس کو اولاد کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کبھی کبھی یا ہماری کوئی کوتائی ہو بار بار نمازِ توبہ پڑھئے اور صدقہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے جاننے کی کوشش کیجئے نمازِ پڑھ پڑھ کر تحجید میں بھی کبھی کبھی نمازِ توبہ اور نمازِ حاجت پڑھئے اللہ تعالیٰ یا تو گناہ معاف کر دے گا تو جو تعالیٰ ہے خود ہی کھول دے گا تمہیں بتائے گا بھی نہیں یا دل میں کوئی بات آئے گی یا خواب میں کوئی اشارہ ملے گا اس پر عمل کی لے گا فاطمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا آپ کا فاطمہ بھی سن پاری جی والیکم السلام میرے نام غوثیہ ہے جی غوثیہ صاحبہ فرمائیے ہاں بعد ہی میں یہ خوبنا چاہتی ہوں کہیں کہ ہم لوگاں میری بچی کے حقیقہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگاں حقیقہ بھی اور گھر بھر انہیں ساتھ میں کل سکتے کیا ٹھیک ہے گھر میں اگر وہ جیسے نیا گھر لیا ہے خوشی کی کوئی رسم فاطمہ صاحبہ آپ اگر فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے ایسا لگتا ہے فاطمہ فون لائن پر نہیں ہے جی عقیقہ اور گھر میں کوئی خوشی ہی دونوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ریحانہ صاحبہ کا سوال کیا ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں جو اللہ ہمارے دعا نہیں سکتا ہے دیکھئے بہت زیادہ گناہگار ہوں تو توبہ کر کے معافی مانگی جا سکتی ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں گناہ جو ہے وہ ہمارے مانگنے کا راستہ نہیں روکتے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے پھر اللہ تعالی سے معافی درخواست کر لیجئے گناہوں کے لیے بار بار معافی مانگنا اور پھر اپنے حاجتوں کے سوال کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالی کو کبھی کبھی صرف گناہوں کے معافی کے بعد ہی سارے کام کھل جاتے ہیں اس لیے اگر یہ اندیشہ ہے گناہ تو ہر آج بھی کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُّ بَنِي آدَمَ خَتَّعُن وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ التَّوَابُون آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے اور خطا ان کا بہت زیادہ خطاکار ہے لیکن خطاکاروں میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے پھر اس کے بعد پھر دعا کر لیجئے انشاءاللہ دعا اگر گناہ کی وجہ سے رکی ہوئی تھی تو اس کے بعد معافی قبول ہو جائے گی اللہ تعالی سے چلتے پھڑتے مغفرت طرف کرنے کا یا گناہوں کی معافی تقصیر کی معافی کے لیے کیا ہو سکتا ہے مانسا استغفراللہ اللہم اغفر لی ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا علماء مناوی کی الجامع السغیر کے حوالے سے ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا انہوں نے تاریخ کی کتاب کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک بزرگ بہت رویا کرتے تھے خواب میں ان کو ایک برتبہ بہت خوبصورت جوان آدمی نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو کہ موت کی وجہ سے روتے ہو میں ملک الموت ہوں مجھے ابھی آپ کے موت کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو کیوں روتے ہو انہوں نے کہا موت جیسے نہیں روتا ہوں بلکہ میں یہ پریشان ہوں کہ میری نجات کیسے ہوگی انہوں نے کہا لاؤ کاغذ دو میں نجات لکھ دیتا ہوں انہوں نے کاغذ دیا خواب میں ہی اور انہوں نے کاغذ پہ کچھ لکھا اور اوپر سے لے کے نیچے تک پورا صفحہ بھر دیا اور وہ کاغذ ان کو دیا انہوں نے دیکھا تو اس میں استغفراللہ استغفراللہ پورے صفحہ پہ استغفراللہ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا اینا نجات نجات کہاں ہے انہوں نے کہا استغفر کرو کیا نجات چاہیے استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رہیے استغفار کسی اور شکل میں بھی کرتے رہیے اللہم اغفر لی ربی اغفر ورحمان تخیر الرحمن کہو اسے بھی الفاظ میں استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا اور دنیاوی نعمتوں کے راستے کھولنے کا بہتری اندریہ ہے بلکن مران صاحب یقینی تو آپ پر انشاءاللہ ناظرین سلطانہ صاحب فرمائیے سوال کیا ہے حلو اسلام علیکم والیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ میں دھر کے طالب سے شخصارہ کری مجھے چلدی ایسا سمان جو نے آیا صرف ایسا پجر کا ازان کا ٹائم ہوگا جلدی کرو بلکہ ختم ایسا ایسا سوال میں آیا چلی چھیک ہے سلطانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ہاں وہی بول رہی ہوں کہ میں سانی کا کے بارے میں پوچھنا ہے جی کس کے بارے میں پوچھنا ہے نکا نکا جی جی کیا پوچھنا ہے میں سانی سے پہلے سنگین گناہ زینہ کا ہو گیا تھا تو اس میں میں بینہ توبہ کر کے ہی دوسرے سختے ساتھ سانی کر دی جو سانی زینہ کا نہیں تھا لیکن دارو میں سراب پیتا چاہتا تو میری مامی باپا نے شادی کر جوا مجھے پتا نہیں مطلب مجھے پتا نہیں تھا کہ جو شادی مطلب ماننا نہیں ہے پھر مجھے تین سال بعد پتا چلا میں قرآن کا تلزیمہ پڑھ رہی تھی کہ یہ شادی ماننا تھا نہیں اس کے بعد میرے بچے بھی ہو گئے لیکن اس کے بعد اللہ نے مجھے اتنی توفق دی اتنی توفق دی کہ مطلب میں نمازی بہت 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 تھی مطلب لیکن میں اللہ تعالی بہت ستار ہے یقینی طور پر انشاءاللہ موران عزب کی رہنمائی بھی آپ کو ملے گی لیکن ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ناظرین وقفی کے بعدی پر پھر آپ سب کا استقبال دو کولرز اور ہمارے ساتھ ہیں پہلے امتیاز بھائی آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام جی میں محمد نسیہاں گولا ہوں سامنپور سے میں پانچ سال سے بہت سرسانوں میں ہجے ٹوٹ گی دی اور میں بار 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 بات اللہ صحبہ کر پاؤں کوئی گناہ میرے تو یہاں لے میں کس گلتی میں پکڑ لیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کرنگ کرے گا شاہ جان صاحبہ اب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اللہ علیکم میں آپ کا بہت زیادہ دلکھتی ہوں بہت زیادہ آپ کا ترغام دیکھتی ہوں بہت زیادہ دلکھتی ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیال دلکھتی میں یہ پوچھ میں جاتی ہوں باجی مانزار سے اس مہینے میں خادم رہ گیا اس میں کتنے روزیں ہیں اور اگلے مہینے میں کتنے روزیں ہیں ٹھیک مانزار ماہ رجب میں اگر کوئی روزہ ہے تو وہ کتنے دن کا ہے شابان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے کیا ہمارے لئے بھی اس میں کچھ نہیں دیکھئے سال میں چار مہینے آشور حرم کہلاتے ہیں جو دسم پارے میں اللہ تعالیٰ ان کا بیان کیا ہے وہ ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے اور اس میں روزوں کی بہت فضیلت آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی روزیں رکھنے ثابت ہیں اور اب یہ ستائیس تاریخ کو ایک روزہ آنے والا ہے پہلی رجب کی پہلی جمعیرات کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں اور صوفیاء اکرام خاص طور پر اس کا احتمام کرتے ہیں اور ستائیسویں تاریخ جو ہے وہ شب مہراج ہے جو رات ہے ستائیسویں شب شب مہراج ہے اور ستائیسویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کی ایک حدیث میں جس کے بارے میں بعض بڑے علماء نے پہلے تو کہا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن بعد میں جو وہ حدیث ان کی نظر سے گزری تو انہوں نے بعد میں اپنے بعض رسالوں میں بعض مضامین میں اس کا اقرار کیا کہ اس حدیث کی سنت کے بارے میں تو ہمیں زیادہ اتمنان نہیں ہے لیکن جو ہزاری روزہ ہمارے یہ مشہور ہے وہ جو اس نے کہا ہے ننی سی جان نہ رکھ میں تیرے واری روزہ بندی رکھ لے گی تیرے بدلے ہزاری روزہ وہ ہزاری روزہ ستائیس تاریخ کا رجب کی ستائیس تاریخ کا ہے اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس میں ہزار کا ذکر تو نہیں ہے لیکن کسر کو اگر چھوڑ دیں راؤنڈ فیگر ہم لیں اگر تو ہزار روزوں کے برابر ثواب اس کا ملتا ہے یہ ایک حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث بعض علماء نے مولانا شفلی تھانوی نے دوسرے بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ کسر اگر چھوڑ دی جائے یعنی راؤنڈ فیگر اگر لیا جائے تو ہزار روزے بنتے ہیں شابان میں بھی کوئی ایسی فضیلت شابان میں پندرہ تاریخ کا جو روز آتا ہے اس کی خاص فضیلت ہے اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے روزے رکھتے تھے شابان میں حالانکہ بالکل رمضان کے قریب والے روزوں کو تو حضور نے منع فرمایا ہے اس لئے کہ طاقت کو جمع کر کے رکھو تاکہ رمضان میں کام آئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسر سے روزے رکھتے تھے شابان میں بھی اب ایک اہم سوال ہے سلطانہ صاحبہ کا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اس کے بعد پورا سوال آپ نے سنا ہے اب وہ شش و پنچ میں مبتلا ہیں کہ کریں تو کیا کریں اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار نظامت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی کو گناہ ہوا تھا وہ شیطان کے پنجے میں ہم آ گئے تھے نفس سے بے قابو ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد جو بار 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 اس کو نظامت ہوتی ہے شلمندگی ہوتی ہے تو شیطان بھی افسوس کرنے لگتا ہے کہ گناہ کے بغیر یہ گناہ کر کے جو ہے جتنا انہوں نے سواب کما لیا اس کے بغیر ہی ٹھیک تھی دوسری شادی کی ضرورت ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک بات تو آپ بھی اور اور سب لوگ سمجھیں کسی گناہ کے بارے میں اس طرح سے سوال نہ کیجئے کسی عالم سے یا کسی ٹی وی چینل پر یا کہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا میں نے سود پہ پیسہ دے دیا چلایا بلکہ یوں کہ یہ ہے اگر کوئی آدمی ایسا گناہ کر لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس طرح پردے سے پوچھنا چاہیے دوسرا یہ ہے جو بات آپ نے ہمیں سنائی ہے صورت مسئلہ جو ہمارے سامنے آئی اس کے لحاظ سے دوبارہ نکاح کرنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح آپ کا ٹھیک ہے اللہ سے معافی مانگ لئے آپ نے انشاءاللہ کافی ہے محنان صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا آپ دنوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے آپ کا پرگرام بہت پرسن ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اللہ صاحب کے مقصر فرمائے ہم سب کی اور دعاوں میں ہمیں یاد کر اور اللہ اللہ آپ سے اس پرگرام کو دن دونی راچھے بنے طرح کیتا فرمائے میرے دو سوال ہے آپ سامتے سے اس کا عجاب دینا بتائیے مولانا میرے پیٹ کی دو ورس سے میرے بچے بہت چھوٹے مجھ سے یہ تقلیبہ بڑھا اتنی ہو دو ورس سے میرے پیٹ کی وہ مانکے کی گالی ہوتی ہیں گالی میں گجرتے ہیں بولو پہ چلے گا بہن ہم آپ کی بات سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں آپ آرام سے تسلی سے اپنی بات کہیے جلدی میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ کیا کہنا جا رہی ہیں دو سال ہو گئے بچوں کا معاملہ کیا ہے نہیں ایسا نہیں دو سال سے میری یہ تقلیف ہے کون سی تقلیف ہے مجھے مانکے کے بیٹھ کے وہ گادی ہوتی ہے وہ سیرپ جاتی ہے ٹھیک ہے جنبیس کر جاتی ہے اپنی جگہ سے مانکے کے وہ مانکے ہوتے ہیں مجھ کے گادی ہوتی ہے وہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ صدقہ دو نماز پناہ توبہ پڑھو سورے بکر پڑھو جو یا سلام اللہ یا رحمان یا رحمی اللہ وہ سب تصویر میں پڑھتی ہوں لیکن وہ مجھ سے عمت نہیں ہوتی مجھ سے یہ تقلیف میری برداز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ آپ کو سبت در سہتی بس وہ میں پڑھو میری تقلیف احسان ہو جائے انشاءاللہ ضرور ہوں گی اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے میناز میناز کے بعد آپ نے کیا بتایا ٹھیک ہے تھوڑا سہ انتظار بہن شادہ صاحب آپ بتائیا آپ کا سوال کیا ہے شاہدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں ایسا لگتا ہے نہیں سن پا رہی ہیں جی والیکم اسلام فرمائیے میرے خواب میں واقعی دو چین ٹیم ہوا بیٹی پیدا ہو گئی اور وہ بیٹی کو لیکن سکھ رہا ہوں میرے اور چار بچے ہیں بڑے بڑے ہیں جی پھر وہ اور یعنی میری پورٹی ایرس ہیں میری بہن چونکہ آپ نے ٹی وی آن کر رکھا ہے والیوم جو ہے اس کا میوٹ نہیں ہے اس لئے آپ کی پوری بات ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے چونکہ وقت بھی کم ہے یہ خواب کیا کہہ رہا ہے مہارانہ صاحب مختصر لفظوں میں جہاں تک سمجھ میں آئی بات خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہم آشارہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جیسے بچے بڑے ہیں کالیج جاتے ہیں تو خواب میں بچی کا پیدا ہونا کس بات کا اشارہ ہے بچی پیدا ہونا کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ بچی پیدا ہوگی اور ایسا تعبیر میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لڑکا ہوگا اور خواب میں لڑکا دیکھا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی لیکن کوئی اور مقصد بھی کہ اسی اور معاملے میں کامیابی مراد ہو سکتی ہے امتیاز صاحب کا سوال بہت اہم ہے ان کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے ٹوٹ گئی ہے اب بہت پریشان ہیں صحت کے لئے کوئی دعا بتائیے دیکھئے ربی انیم استنید در وانتار حمر راہمین صبح شام سو سو مرتبہ تو پڑھی لیجا اور زیادہ ہی پڑھ سکے تو پڑھ لیجے اور وہ تین سو ساٹھ روپے والا صدقہ جو ہم پانچ مرتبہ بتایا کرتے ہیں یہ ہماری یہ بہن جو پیٹ کے کوئی تقلیق بتا رہی ہیں ان کے لئے بھی یہ مفید ہے اور ان صاحب کے لئے جو ٹانگ میں چھوٹا گئی ہے یہ بھی کریں تین سو ساٹھ تین سو سال روپے کا صدقہ پانچ مرتبہ کریں یعنی اٹھارہ سو روپے لیکن تین سو ساٹھ سے نہ کم نہ زیادہ یہ دیجئے اور ایسا کر سکیں اگر اللہ تعالی نے گنجائش دی ہے تو یہ اٹھارہ سو روپے ایک دفعہ دینے کے بعد پھر کسی آدمی کو تلاش کریں اور جتنا زیادہ مجبور اور پریشان کو دیں گے اتنے ہی زیادہ فائدہ ہوگا مرانا صاحب دو کولرز ہمارے ساتھ ہیں اقبال صاحب اور عبدالغنی صاحب پہلے اقبال بھئی آپ سے بات کر لیں فرمائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم آپی صاحب باجی آپ کو بہت بہت سلام اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں والیکم ہماری پریشانی ہے کہ ہمارے بچے کو آپ کا پروگرام ہمارے روز دیکھتے ہیں ہمیں دل کو اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ہماری بین اور باجی کو آپ حساب کو سلامت رکھیں آمین آمین اللہ تعالی آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آپ نے بچے کی بیماری کا کچھ ذکر کیا بھائی چونکہ وقت کم حصے چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے آپ کو سوال لے لیں میرے بچے کے بڑے والے لڑکے کے بچے بچے جنہوں نے دمدہ پانے نہیں کرتے ہیں اور ان کی تکلی مطلب مناردہ پانے دون کو منع کر دیتا ہے ہمارے گھر کے اندر پریشانی بہت ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار عبدالغنی صاحب آپ بتائیے آپ پر سوال کیا ہے جی بھینجین السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آرگی اس طرح ہے جمعالان صاحب نے یہ کہنا تھا کہ صدقہ 307 صدقہ بنائی ہے جی کس طرح دینا ہے محران صاحبہ 360 روپے آپ 360 روپے رکھ کے ایک لفافہ بنائیے ایسے پانچ لفافے تیار کر لی جائے اور ایک آدمی کو سوا دے دیا مثال کے طور پر اسی کو اگر اور دینا چاہتے ہیں تو شام کو مثلا اُسے اور دے دیجئے یا اگلے دن دے دیجئے یا کسی اور آدمی کو دے دیجئے کسی کو بھی دیجئے لیکن 360 360 کر کے پانچ مرتبہ میں وہ صدقہ دے دیجئے یہ 48 روپے ہو گئے پھر اللہ تعالی نے گنجائش دی ہے اور آپ اور کر سکتے ہیں تو پھر دوبارہ 360 360 کے پانچ حصے کر کے وہ دے دیجئے انشاءاللہ تعالی کوئی بھی پریشانی ہے سخت سے سخت مصیبت ہے وہ دور ہو جائے گی جتنا زیادہ مجبور اور پریشان اور ناچار کو دیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا مولانا صاحب وقت کم ہے اور کچھ نام ہیں جلیل احمد نومان احمد عارفین محناس تنزیلا عمران ان سب کا مطلب بھی جانا ہے دیکھیں عارفین عارف کی جمعہ ہے عارف کا مطلب پہچاننے والا یعنی حق نہ حق کو اللہ کو رسول کو پہچاننے والا عارفین اس کی جمعہ ہے محناز محناز جو ہے وہ انہوں نے بولا تو کچھ اور ہے لیناز ہے لیناز میں محناز ہے اس کو بولنے میں بھی یہی بول یہ محناز کا مطلب ایک ناز و انداز والی بچی جو خوبصورت ہے محناز اس معنی میں ہوا تنزیلا تنزیلا جو ہے تنزیل کے مطلب نازل کرنا قرآن مجید کے بارے میں تنزیل امیر رحمان الرحیم بھی آتا ہے تو تنزیلا نام بھی ٹھیک ہے عمران عمران جو ہے تعمیر سے ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ نام آیا ہے ٹھیک ہے جلیل جلیل جو ہے اصل میں جلیل نہیں بولنا چاہیے عبدالجلیل بولنا چاہیے جلیل تو اللہ کا نام ہے تو عبدالجلیل بولیے نومان امام بنیفہ کا نام ہے نومان کا نام بھی ٹھیک ہے اب ایک بہت اہم سوال اقبال بھائی کا جیسے انہوں نے کہا کہ بچوں کا کاروبار یا کام کاج نہیں جلتا کچھ دن بعد جو ہے وہ رک جاتا ہے باپ بھی زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے تو تھوڑی سی بے فکری ہوتی ہے بچوں کو انہیں کہیے کہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامت رکھے ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری فکر مندی ضروری ہے فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو بلکل وسائل پر بھروسہ ہو اور رزق جو ہے وہ دینے والا اللہ ہے اس کی رزاقی پر بھی یقین ہونا چاہیے بہت شکریہ محران صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کے رہنمائی کے لیے ناظرین یہاں چلتے چلتے جب بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے رزاقی کی اس کے فضل و کرم کی تو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایک عظیم الشان حکومت عطا کی تھی چرند پرند ہوا اور تمام مخلوقات پر ان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی تھی جنوں پر انسانوں پر سب ان کے تابعے تھے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری تمام مخلوق کی زیافت کروں دعوت کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مخلوقات میرے موجودات جو ہے وہ بے شمار بے حساب ہیں کس کو تم جو ہے وہ کھلاوگے حضرت سلمان نے کہا میں اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کر کے تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور کہا کہ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان بہت بڑا مکان بناو اور اسی میں تمام مخلوقات کو بلاو ان کی دعوت کرو خیر مکان تعمیر کرایا گیا اور ایک عظیم الشان دعوت کا احتمام کیا گیا بے پناہ بے حساب کھانا تیار کیا گیا اور تمام مخلوقات جمع ہونا شروع ہوئی اتنی دیر میں بڑی اسی مشلی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے سلمان مجھے خبر ملی ہے کہ آج تمام مخلوقات کی دعوت ہے تو میں بھی آئی ہوں اپنا حصہ لینے مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے جلدی سے کھانے کو دو حضی سلمان نے کہا باقی مخلوقات کو آنے دو تمام لوگ جمع ہو جائیں تو کھانا شروع کریں وہ بولی مجھ سے صبر نہیں ہوتا مجھے کھانے کو دو تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھانا تمہارے سامنے ہے جتنا کھا سکتی ہو کھالو اس مچھلی نے ایک ہی نوالے میں وہ سارا کھانا جو لاکھوں من تھا کھا لیا اور اس کے بعد حضرت سلمان نے کہا کہ مچھلی تو تو سب کا کھانا کھا گئی تو بولی کہ سلمان میرا اللہ تو مجھے روزانہ ایسے تین نوالے کھلاتا ہے ابھی تو میں نے ایک نوالہ کھایا ہے اور مجھے ابھی مزید بھوک ہے مجھے اور کھانا چاہیے تو حضرت سلمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ واقعی رزق دینے والا تو ہے میری کیا استطاعت میری کیا بزاعت ہے کہ میں تیری مخلوقات کو کھانا کھلانے کا یا ان کی دعوت کرنے کی جسارت کر سکوں اور وہ مچھلی بھی بھوکی رہ گئی تمام مخلوقات بھی اس دن بھوکے رہ گئے تو یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے کہیں کوئی پہاڑ کے نیچے کوئی چیٹی بھی ہے تو اس کا رزق بھی اللہ نے مقدر کر رکھا ہے رزق کو تلاش کرنا بسائل پہ بھروسہ کرنا اس کو بروے کار لانا آپ کی ذیمہ داری ہے باقی اللہ تعالی رزق دینے والا ہے تلاش کریے وہ نا امید نہیں کرے گا ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تو حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد شکریہ شکوفتہ یاسمین اور ناظرین راہی نجات کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صحت کی اور صحت کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہماری خوش خسمتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی شہرتی آفتار ڈاکٹر اسلم خان صاحب جو کی نیشنل میڈیکل کالیج سہارنپور کے پرنسپل ہیں ان کا سب سے پہلے استقبال اسٹوڈیو میں خوش آمدی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ناظرین پرناظرین راہی نجات میں صحت کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے کرشما ہیر آئل ساتھ سو چھاسی کی اور پہلا سوال اس تعلق سے ڈاکٹر صاحب سے یہی ہے کہ اس تیل کی ڈاکٹر صاحب خاص بات کیا ہے کرشما ہیر آئل ساتھ سو چھاسی دیکھیں آپ اس کی جو خصوصیات ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں اور آج بیان کر رہا ہوں تو ہم اگر کہیں گے اپنے آپ تو اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جی 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 چونکہ دیکھیں امیزون جو ہے وہ انٹرنیشنل لیویل پہ آن لائن کا بہت بڑا مرکز ہے بلکہ صحیح فرمایا تو انہوں نے اس کو پرائیڈی پہ رکھا اور آپ دیکھیں گے سیکنڈ پوزیشن پہ ہے پائی سٹار ریڈنگ میں آ گیا ہے کیا بات ہے اور وہ ہر ایک کا تیل ہر ایک کے پروڈک نہیں رکھتے بلکہ وہ جی دیکھتے ہیں کہ ان پروڈک کے پیچھے جو ہے وہ ایموشنز کیا ہیں جی 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 تو اس میں جو خاص طور سے میں پھر شکریہ دا کروں گا آپ کا آپ کی بھی انسپریشن ہے بہت شکریہ اور خاص طور سے ہمارے ناظرین کی بے شکریہ سوالات پوچھے اور سوالات کے بیچ میں یہ کدشمہ حیرول بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تو کئی مہینے ریسرچ کی اس میں تو ہم نے وہی پچھلے جو اور ریسرچ کے بعد جو نتیجہ ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ہے چونکہ بالوں سے جو بھی امراض ہیں چاہے کم بالوں کی بات ہو چاہے بالوں میں روسی کی خوشکی کی بات ہو چاہے سفید ہوتے ہوئے بالوں کم عمر میں سفید ہونے کا جو تعلق ہے اور ایسے میں نے آپ کے مریض دیکھیں ڈاکٹر صاحب جن کے بال بلکل اتر گئے تھے اور ایک مہینے کے اندر ان کے بال مکمل طور پر آ گئے جی ہاں بلکل جب ہم یہ پروڈکٹ بنا رہے تھے تو جو مارکیٹ نے پروڈکٹ یا ایسا بنا چکے تھے تو ان سے ہم نے بات کی تو وہ بہت مایوس تھے کہ ایسا کوئی پروڈکٹ نہیں بن سکتا ان سے ریگروت آف ہیئر ہو جائے یا چالیس سال سے پہلے اگر سفید ہو گئے ہوں تو پھر سے کالے ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں یہ آپ کی یا ناظرین کی دعا شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور یا کہنے یہ خلوص ہمارا ہوگا کہ ہم نے جب یہ بنایا تھا تو بسم اللہ کر کے اور دعا کر کے خدا سے یہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ تیل کو استعمال کرے اس کو فیضی فیض پہنچے اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام مریضوں کو اس سے فیض پہنچ رہا ہے کرکٹر سے اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتائیں جی اس کے استعمال کا طریقہ تو بہت آسان سا ہے ویسے تو ہم نے اس کے لیویل پہ بھی لکھاوا ہے لیکن اس کا بڑا آسان ہے کہ اس کو بہت دھیرے دھیرے اپنی انگلی کے جو لاسٹ پور میں ہوتے ہیں نورو اینڈنگز ان سے مالش کرتے رہے پوروں سے تقریباً پانچ سات دس منٹ سے زیادے نہیں بس کریں آرام سے سو جائیں اس کو گرم کرنے کی ضرورت تو نہیں نہیں اس کو گرم کرنے ضرورت نہیں ہوتی اس میں جڑی بوٹیاں پڑی بھی ہیں آلریڈی وہ خود ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور آپ کو بینی بینی خوشبہ آئے گی اور اس میں جو خوشبہ ڈالے گئی کوئی آرٹی فیشل نہیں ہے دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹریڈ مارک کسی پورڈٹ کو بدین ون من ٹریڈ مارک یہ جی ایم پی نہیں ملتا لیکن اس کو ٹریڈ مارک بھی مل گیا ہے اور اس کی این ایم سی فارما کے نام سے یعنی اس کی کامیابی کی زمانہ تھے اس بات کی اس کو اتنی جلدی اپروو کر گیا ہے ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ پروگرام اور کرشمہ رائل کے بارے میں جان رہے ہیں تو پہلا سوال ان کے ذہن میں یہی اٹھ رہا ہوگا کہ اس کو مگانے کا طریقہ کیا ہے کیسے حاصل کیا جائے بلکل یہ بہت ضروری ہے جو کہ لوگ فون اتنا آتے ہیں کہ ہم انہیں ریسیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین کے تعداد بے انتہا ہے اور باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں